بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ سیدہ محمد وعلیٰ علیہ سیدہ محمد تم جب اکٹھے ہوتے ہو تو تم لوگوں میں شیطان گز جاتا ہے اور بعض ذاتیات کو لاکر آپ کو بہت دورہ دعوت پیدا کرتے ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت بھول جاتے ہو تو پھر یہ وزیشت تمہارے پڑھنے سے کیا فائدہ ہے جب ان کی بات کی اہمیت نہیں ہے آپ نے کہا تم سب ایمان والے نہیں ہو سکتے کتنی دفع دورہ ہے جب فکر تمہرے آپ اس میں محبت نہیں ہوگی تو آپ اس میں محبت میں بھی نہیں جاؤ گے یہ واقعی ایسے کہتے ہیں تو آپ اس میں محبت میں ہونا ہونے کا طریقہ ایک دوسرے سے در گزر کرنا معافی دینا ہوتا ہے یا ایک دوسرے سے بدلہ لینا تانے دینا ہوتا ہے تو نبی کریم کی تعلیم تو ایسے نہیں جیسے تم لوگ ایک دوسرے کو در گزر نہ کرنا اور ایک دوسرے کے مخالف دینا در گزر میں آقا جی نے پھر جو حق پر ہو کر یعنی حق ہے اور سچا ہے اس میں اس سے ہٹ جائے گا تو آقا جی نے کہا ہم جنت کے بیچے مقاند بنوا دوں گا یعنی حق پر بھی اگر ہو تو ہٹ جائے تو تم لوگ اگر حق پر بھی یہ کوئی بازی لیکن نبی کریم کی محبت کا تقاضی تو مارے دل میں اہمیت موجود ہے تم حق پر بھی ہٹ جائے بھئی میں حق پرتا ثابت بھی ہو گیا لیکن میں معاف کرتا ہوں تو یہ تمہارے لئے نبی کی خوشی اچھی ہے یا اپنا بدلہ جائز لینا اچھا ہے چاہے جائز بدلہ ہے وہ لے سکت نہیں اس نے ایسا کیا ہے لیکن نبی کریم چیز کو پسند کیے جو حق پر ہو کر حق سے ہٹ جائے گا میں جنت کا مقان کا ضامن ہوں اور جس کے میں نبی صلی اللہ کی محبت کی اگر طلب سچی ہوگی وہ کہا کہ جنت کا مقان دی مجھے نہیں چاہیے نبی کریم پر خوشی چاہیے وہ حق پر ہو کر بھی حق سے ہٹ جائے گا اس کا حق تھا سچ تھا شریعت میں قرآن بدلہ لے سکتا تھا لیکن نبی کریم کے مشرق کو پسند کیا ان کو خوش کیا ہے کچھ خوش کسپت انسان ہے تم لوگ پھر تھوڑی تھوڑی چیزیں کچھ عرصے معانی شروع ہو جاتی ہیں یہ تو تم لوگ کے لئے اچھا نہیں ہوگا وزیفے پڑھنا یہ پڑھنا اور ہمارا سارا معاملہ اول سے آخر یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں نبی کی مردی دیکھنی ہو جو جھگڑا ہو فساد ہو کچھ ہو نبی کریم کی مردی کیا ہے اگر ان کی مردی کیوں آگے رکھو گے تو تمہارے اور نبی کریم کے درمیان محبت کی فضا پیدا ہو جو ہو سکتا کرم کے تقادے میں زیارت ہو جائے ہو سکتا تم انہیں کبھی دیکھ لو ہو سکتا تم کہتا تمہارے پیغام ہو جائے جو ایسے کہتا تو نبی کریم اس کے درمیان فضا بنتی ہے تمہارے اپنے فضا بننا ہی نہیں دیتے فضا تو انہیں چیزوں سے بنتی ہے کہ نبی کریم کو ہر چیز میں آگے رکھنا ان کی مردی کو دیکھنا جب وہ جھگڑا ہو چاہے کچھ ہو تو یہ جھگڑے کی بات ہے اپنے ہوتی رہتی ہیں تو اس میں نبی کریم کو آگے رکھنا اچھا ہے اپنے حق کو اچھے لیے وہ حق ہے ٹھیک ہے جائز ہے قرآن حدیث میں بھی وہ لے سکتا ہے لیکن نبی کریم نے پسند کس چیز کو کیا ہے کہ مجھ کو آگے رکھے اپنے حق کو بھی ہو کہ حق سے ہٹھ جائے میں جنت میں اس کا زامن مکان اور پھر یہ کہا کہ تم ایمان والے نہیں ہوتے جب تک تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی پھر سے محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے جب ایک دیتے پتانا تو نے کیا تو نے نہیں کیا میں حق پرتا کیوں کیا اس سے تو فضا نہیں بنے گی اور آپ اس میں اس چیز کو رکھیں جس کو نہیں ہو سکتا ہے تو میری طرف سے کوئی اجازت ہے کہ خدا اس کی زندگی میں برکت نہ دیں انشاءاللہ اگر برکت دے تو توبہ سے دے کہ نبی کی مردی پر چڑے اگر نبی کی مردی پر نہیں چلتا ان کی مردی پسند نہیں ہے تو ہمیں وہ پسندیں خدا اس کو دنیا میں جلدی مارے بلکہ میں کہتا ہوں عبرتناک نشان سے اس کو مارے کم بہت کم کس سے غلطی نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتی لیکن نبی کریم نے چیز کو پسند کیا اس کو پسند کیوں نہیں کرتا ہے تو ہم لوگ جو ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئیں وہ پسند صلی اللہ علیہ وسلم پسند ایسے آئے کہ جو ان کی مردی ہو وہ کیسے بدلہ ہے سب کچھ ہے لیکن حق پر ہو کب کوئی ہٹ ہٹ جاتا ہے تو میں جنت کے مکان کا زامن ہوں تو آپ دیکھیں نبی کی خوشی ہے کہ حق پر ہو کر بھی ہٹ جائے تو جنت کے مکان کو بھی چھوڑیں کہ میں نے سب کچھ معاف کیا جیسے میں نے ماں باپ کو بھی قتل کیا ہو کیا ہے اس میں تو فیلانہ تے جو نبی کریم کی مردی کو آگے نہ کر لانہ تے تمہارے ضمیر پر کہ اتنا کچھ سنتے ہو بدبخت ہو پھر فیلانی بات ہے ازاتیات کو لاتے ہو یہ لاتے اگر ہے بھی ہے اور حق بھی ہے نبی کی مردی خوشی اچھی ہے تمہاری اچھی ہے تو فیلانہ تے تمہارے زندگی پر اگر تم کو توبہ نصیب ہے خدا تم کو جو بھی تم میں ایسے ہیں اسے سے میں داخل ہو خدا سلسلے کی برکت کے اس سے محروم کر اور خدا انشاءاللہ کوئی توبہ اگر نصیب نہیں ہوتی یہ سچی اور دل سے کہ ان کی مردی اس کو قبول نہیں ہوتی ہر چیز میں تو خدا اس کو انشاءاللہ عبرت کا نشان بنا کے مارے گا کمبخت ہو بدبخت ہو خوشی کی خبر کی بریس نہیں کیا یہ تو ہوتے ہی رہتا ہے لیکن نبی کی مردی کو ہر چیز دیکھا جائے کیا حراج ہے دنیا آخرت کی خیریں ہیں اور ہر چیز اس کے لئے ان مسخر اور نبی سلسل سے اس کا خاص تعلق پیدا ہو جائے بدبخت ہو جاتے ہیں پھر وہی باتیں چھیڑتے ہوئے کچھ عرصہ ہوتا ہے پھر اسی چیری شروع ہوتی ہے جس نے ایسے کیا یا ایسا ارادہ رکھتا تھا وہ بڑا صدقہ نہ کرے توبہ کرے ورنہ سلسلے کے وظیفے چھوڑ دے دو تین پڑے یہ اجازت ہے باقی جائے دفعہ ہے خدا کو عبرت کا نشان بنا کے مارے اس کو نبی کی مرضی قبول نہیں ہے کم بخص پتے ہیں بے عدب ہے یا کیا ہے یا خدا نخاصہ کہتے ہیں بے عدب میں عدب نہیں ہوتا یا زنا کی اولاد میں کہ زنا کی اولاد میں سے کوئی تمہیں صحیح ہے بے عدب ہے اس کو نبی کا نام آجائے پھر اس کو ان کی مرضی قبول نہ ہو پھر اس کا دل بھوج رہا ہے باری رہا ہے یا کرے بھی مرضا کیا نہ کہتا کیا فائدہ خدا خضبت کا نشان بنا کے مارے کہ سچی توبہ نہیں ہوتی اور سلسل کی برکت ہمیں وہی چاہیے جنہیں آئیں وہ پسند صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ چیزیں انسان پر جب حاوی ہوتی انسان کمزور ہو جاتا ہے جب وظیفوں میں لا پروائی ہو جائے نماز میں آگے پیچھے ہو جائے آپ کا پتہ ہے کہ زنا قتل قبیرہ گناہ ہے کفر نہیں ہے نماز چھوڑنا آقا جنہیں کفر کہا ہے یہ زنا قتل سے زیادہ ہے تو یہ نمازوں میں لا پروائی ہو جاتی ہے انسان کا نفس اور شیطان پر غالب ہو جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدگمانی سے منع کیا ہے کہ بدگمانی سے جھوٹی کوئی چیز نہیں ہے یا کوئی کسی سوند کے کہتا رہا ہے کسی نے ایسے کیا سے سنا کہتا رہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں بندے کے جھوٹے کے لیے اتنا ہونا کافی ہے کسی سے سن کے بات کہتا رہا ہے اور جب قرآن نے کہہ دیا فرطنبو من الزن گمان سے بچو اکثر گمان نبی کریم کہتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں جب کہتے ہیں جھوٹے ہوتے ہیں گمانوں میں جانا چاہیے بدگمانی میں جانا چاہیے جب قرآن نے منع کیا حدیث نے منع کیا گمان سے جھوٹی کوئی چیز نہیں ہے تو پھر گمان میں جانا اس کو کرنا جیسے کرنا اتنا خانہ خود خراب کرتے ہو جس پر گمان کرتے ہیں اس کو کر خراب نہیں ہوگا یہ گمان کرنے والے کا ہوگا آپ اچھا گمان کریں آپ کیوں ایسے کرتے ہیں فرطنبو کسیر من الزن قرآن نے بہت گمانوں سے بڑھتا ہو اور آکان کا اکثر گمان جھوٹے ہوتے ہیں پھر ان چیزوں میں جانا یہ ایسے ہوگا ایک دوسرے سے دوسرے سے بڑھاتے رہنا فتنة و اشد من القتل قتل سے بھی زیادہ ہے فتنہ اب تم ایسے کام کرتے ہو پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اب تو تمہارا ضائع ہوتا رہے گا تو فیلانت سے تمہارے پر توبہ نہیں ہوتی تو خدا تمہیں کو لانت کے عبرت کا نشان بنائے میری ساری محنت برباد کی پرانوں میں پھر وہ چیز آ جاتی ہے جنہیں سچی توبہ کرنی آندہ ہے بد گمانی سے بچے اور یہ کمزوری آ جاتی ہے نماز کو چھوڑنے سے یہ کفر ہے زنا شراب سے بڑھا ہے اور پھر ایک دوسرے سن کے ایک دوسرے جاسوسییں کرنا ایک دوسرے کی غیبت مت کرو غیبت صحابہ نے کہا آقا جی کہا ہم غیبت ہم جو بات کرتے ہیں بات سچی ہوتی ہے آقا جی نے کہا سچی بات غیبت ہوتی ہے اور زنا سے زیادہ ہے سچی بات ہے کسی میں تم کرتے ہیں زنا سے زیادہ ہے کم بختو بد بختو خدا کی لانتیں تم پھر آ رہے نمازوں میں گھڑ بڑ آپ اس میں بد گمانی ہیں یہ سب اپنے پاس یہی میری کیسے ٹھرکیں اور اس کو روز روز نہیں تو ہفتے میں ایک دو دفعہ ضرور سنیں تاکہ ان کمزوریوں سے بچے اگر نہیں بچے تو خدا تم پر لانت کرے خدا تم غیبت کا نشان بنائے جن کو سچی توبہ اور نبی کی مرضی قبول نہیں ہے ہر چیز میں تو فلانت ہے تم لوگوں پر آگے دوبارہ تھی خبر آئے خدا غیبت کا نشان بنائے ہمیں آئیں وہ پسند جنہیں آئیں وہ پسند ہمارا آخری فیصلہ یہ یہ ہے ہم ان کی مرضی ہر چیز میں چاہتے ہیں اور جو چاہتا ہے تو صد کا بڑا نکالے آئندہ سچی توبہ کرے اور کسی کے معاملوں دخلے کیا ہے نہیں کیا ہے وہ بھرے گا وہ سلطہ اللہ کو معاف پر دے اللہ سلطہ اللہ کو پکڑے آقا جی کہتا اس کے لئے خوشخبری ہے جو اپنے عیب دیکھتا ہے کسی کے نہیں دیکھتا ہے تو نبی کی بات قبول نہیں تو اپنے دیو کو دوسری کے کیوں دیکھتے ہو وہ سلطہ خدا کو بخر دے وہ سلطہ خدا نہ بخشے تو آپ کا توبہ خوشخبری اس کے لئے جس کا خود کا عیب اس کو مشکول کرے دوسرے کے عیب کو نہیں دیکھتا ہے اگر دیکھ بھی لے نبی کریم کا من سترہ مسلمان سترہ اللہ خدا اس کو قیامت میں پردہ دے گا جس نے کسی مسلمان کا عیب بہت ڈھکا اور تو نک پردے اٹھاتے ہو یہ کرتے ہو ایک ایسا اٹھ پاس رکھیں اور اکثر بھائیوں کو تقسیم کر دیں ہفتے میں نہیں تو مہینے میں دو دفعہ ضرور سنیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں اور توبہ کی توفیق خدا سے مانگیں اور یہ سب جگہ ایسا اٹھ کو پھیلائیں بہت مجھے دکھ دیا اگر دگارہ ایسا دکھ دیا خدا تم لوگوں کو عبرتناک موت مارے تمہارے وظیفے قبول نہ کریں جس کو نبی کی مرضی قبول نہیں ہے اور سچی توبہ نہیں کرتا ہے تو خدا اس کو عبرت کا نشان بنائے گا ہمارے سلسل سلو بار ہے وظیفے پڑے نہ پڑے اس کو ہم نے نکال دیا ہے انشاءاللہ تعالی لوگوں کے معاملوں میں بھی دخل دیتے ہو ادھر بھی دخل دیتے ہو اور آپ پرس میں سرگوشیاں کرتے ہو بدبخت ہو بدبخت ہو رہے ہو ہمیں ایک بات پسند ہے یہ دو باتوں سے ہمیں نہیں چاہتا کوئی نکل جائے سے میرا سے کوئی تعلق نہیں انشاءاللہ سلسل سے خارج ہے خدا اس کو عبرت کا نشان بنا کے مارے گا تو ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئیں وہ پسند صل اللہ علیہ وسلم اور ہر چیز میں ان کی مرضی چاہتے ہیں اور جو ان کی مرضی نہیں چاہتا ہر چیز میں کرتا ہے تو وہ بور سے کرتا ہے خدا اس کو بھی سارے عبرت کا نشان بنائے گا ہمارا آخری فیصل ہے ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئیں وہ پسند صل اللہ علیہ وسلم ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے کرنا ہے ہمیں وہ ہی اللہ جو مند میں سمائی ہے سل اللہ علیہ وسلم سل اللہ علیہ وسلم